وَإِذْ قُوَالَ عِبْرَاهِيمُ الْيَبِيْهِ آزَرَ تَتَّخِذُ وَسْنَا مَنْ آلِهَا اِنِّي أَرُوَاكَ وَقَوْمَكَ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بوتوں کو معبود قرار دیتے ہو بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلہ دیکھتا ہوں صورت الانعام آیت نمبر سیونٹی فور کا بیان ہے کہ یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا یعنی عرفی باپ اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بوتوں کو معبود قرار دیتے ہو یہ جب بوت ہیں یہ معبود ہیں بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلہ دیکھتا ہوں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی کم و بیش تین ہزار تین سو سنتیس سال بعد پیدا ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تین ہزار تین سو سنتیس سال کے بعد ہے اور اس وقت تک طوفان نو جو ہے اس کو بارہ سو تریسٹھ سال گزر چکے تھے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دو سو سال کی عمر گزری پھر وفوت ہوئے یہ علامہ بدر الدین عینی آپ فرماتی ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کئی مرتبہ توحید کو ثابت کیا توحید کیا ہے اور جو مشرق لوگ تھے ان لوگوں کی باتوں یا وہ جو اپنے خیال میں گمان میں جو دلائل دیتے تھے ان کا رد کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تو انہوں نے مختلف اوقات میں توحید کو ثابت کیا اور مشرقین کا رد کیا مثلا سورہ مریم میں ہے اس کو اے میرے باپ تم کیوں ایسے کی پرستش کرتی ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے تم کسی ایسے کی کیوں عبادت تم پرستش کرتی ہو کہ جو نہ تو تمہاری بات سن سکتا ہے نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے تم اس کی عبادت میں لگی ہوئے ہو پھر سورت البقرہ کے اندر جیسا کیا ہے ایک اور جگہ پر اس قوالہ ابراہیم ربی اللذی یخیی ویمیت قوالہ عنہ اخیی وعمیت قوالہ ابراہیم فا ان اللہ یعطی بالشمس من المشریق فاعت بیہا من المغرب من المغرب فبہت اللذی کفر جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے جب انہوں نے کہا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں اور اس کی وہاں پڑھائیں سورت البقرہ کے اندر اور پھر جب انہوں نے کہا میرا جو رب ہے اللہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تیری اتنا تیرا دعوت تو ذرا اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَر تو وہ کافر جنس ہے وہ حقہ بقہ رہ گیا وہ جو بادشاہ تھا اچھا اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر ہے یا تاریخ ہے کیونکہ اس آیت کے اندر ذکر ہوا کس کا آذر کا وَاِسْكُوَالَا عِبْرَحِيمُ عَلِيْهِ آذَر اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا تو اب مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر ہے یا تاریخ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا آذر اصل میں آپ کا چچا تھا آذر جی اور عربی محاوروں کے اندر جوے وہ چچا پر باپ کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ چچا کو بھی باپ کہہ کری پکارا جاتا ہے تو اس لیے یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے والد کا نام ہے بلکہ یہ ان کے چچا کا نام ہے چچا کا نام ہے تو امام ابو اسحاق زوجاج وہ لکھتے ہیں کہ نصب بیان کرنے والوں کے درمیان جنہوں نے نصب بیان کیا ہے اس میں تحقیق کیا ہے اس عمر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا تاریخ اور قرآن اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا نام آذر تھا تو یہاں اصل میں آذر جو ہے وہ چچا کو باپ کے اس میں لائے گیا ہے تو ایک اور روایت میں امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں ہے یہ ایک اور روایت ہے ایک اور قول ہے کہ وہ تو بدھ کا نام ہے آذر جو ہے ایک اور روایت کے اندر ہے زحاق حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما سے اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آذر نہیں تھا ان کے باپ کا نام تو تارک تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا تو اس لئے بعض تفسیروں کے اندر انہوں نے کہایا کہ جب یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ آذر سے کہا عرف کے اندر یعنی چچا کو باپ کہا گیا جنسا تو اب اس کی جو توجیہ میان کی گئی ہے جسٹیفیکشن کہ وہ یہ ہے کہ عرب میں باپ کا جو اطلاق ہے وہ چچا پر کسرت سے کیا جاتا ہے یہ میں نے پہلے آپ سے ارز کر دیا اور قرآن مجید کی اندر بھی اس کی مثال موجود ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یاکوب کو موت آئی کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یاکوب کو موت آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے بیٹوں سے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے تو اب اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر باپ کا اطلاق کیا گیا ہے حالانکہ وہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے باپ نہیں تھے بلکہ چچا تھی تو سمجھ میں یہ آیا کہ عرب کے اندر باپ کا جو اطلاق ہے وہ چچا کے اوپر بھی کسرت سے کیا گیا ہے یہ چیز اچھا پھر ایک اور دلیل یہ کہ آذر جو تھا وہ تو ایمان نہیں نہ رکھتا تھا اچھا اب قرآن کریم کے اندر ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریلیتی ربنا و تقبل دعا جب انہوں نے فرمایا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد سے بھی اچھا اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما اور آگے فرمایا رب نقفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یکوم الحصاب اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے یہ دعا مانگی اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور سب ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا جس دن حساب قائم ہوگا اب یہاں سے سمجھ میں یہ آیا لہٰذا اگر آپ کے والدین کافر ہوتے تو ایک پیغمبر یہ جانتے ہوئے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی اگر آپ کے والد جنسی ہیں اگر آپ کے والد کافر ہوتے تو ایک پیغمبر یہ جانتے ہوئے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی وہ کبھی ان کے لیے مغفرت کی دعا ہی نہ کرتے روح المعانی کے اندر ہے کہ ایک پیغمبر جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی تو وہ کبھی ان کی مغفرت کیلئے دعا نہیں کرتے تھے انہوں نے تب ہی ان کی مغفرت کیلئے دعا کی جب وہ جانتے تھے کہ وہ صاحبی ایمان نہیں وہ کافر نہیں شیخ عبدالحق محدث دیلوی اس حدیث کی شرح کی اندر وہ خیر وہ یہ لکھتی ہیں شیخ عبدالحق محدث دیلوی کہ بعض علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آبا و اجداد جو ہیں وہ شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک اور منزع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہیں اور ان کے نزدیک آزر جو ہیں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے چچائیں جن کو مجازن آپ کا باپ کہا گیا ہے اور ان کے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تاریخ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک پیغمبر ہو کر آپ کبھی ایک کافر کی مقورت کے لیے دعا نہ کرتے ہیں جون سے صاحب روح المعانی لکھتی ہیں لہذا اگر آپ کے والد کافر ہوتے تو ایک پیغمبر یہ جانتے ہوئے کہ کافر کی بکشش نہیں ہو سکتی وہ کبھی ان کے لیے مقورت کی دعا نہ کرتے کبھی بھی اچھا اب یہی سے اس بات کی طرف جیسے اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین کے متعلق اپنی زبان تراز کرتی ہیں حالکہ اہل سنت والجماعت کی علماء محققین جمعیں ان کی قسرت کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زبان تراز کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں تین مسلکیں اور اگر آپ تینوں مسلکوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تینوں کے تحتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کریمین جنتی ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اور یقیناً نجات یافتہ ہیں ایک پہلا مسلک تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق زمانہ فطرت سے ہے سب سے قریبی زمانے میں جو تشریف لانے والے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی زمانے میں وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چھے سو سال کے عرصے کا فرق ہے اب اس عرصے کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی انجیل اس میں تو ترہ ترہ کی قرآن کہہ رہے کہ تحریفات ہو چکی ہوئی تھی تحریف ہو چکی ہوئی تھی تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والی ہیں وہ آپ کو اللہ کا بندہ یا اللہ کا رسول ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے اسی لئے کہہ رہے تھے نا کہ کتاب میں تحریف ہو چکی ہوئی تھی اور ان کی عمد گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہوئی تھی اچھا اب اس دور کے جو لوگ ہیں اس دور کے لوگ کس دور کے لوگ جس دور کے اندر حضرت عبداللہ اور بیبی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا دور ہے اب وہ لوگ اگر ہدایت کی روشنی حاصل کرتے تو کہاں سے کرتے ایک بات ہے کلمہ حق سنتے تو قصے سنتے کیونکہ آخری جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو گزرے ہوئے چھے سو سال گزر ہو چکے تھے ان کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہوئی تھی اور ان کی امت جو ہے وہ آپ کو اللہ کا رسول یا اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے اچھا پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے محبوس ہوئے تھے بنی اسرائیل کے لیے حجاز کے جو لوگ تھے وہ تو ان کی دعوت کے اندر داخل ہی نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی حجاز کے لوگوں کو کیونکہ ان حجاز کے لوگوں کو دعوت دینا ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی وہ ان کی طرف بھیجے بھی نہیں گئے تھے اور نہ ان کے ہواریوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے تو سورہ بنی اسرائیل کی اندر ہے وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول نہ بھیج دیں ان میں رسول نہ مابوس فرمائیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے تو علمہ ابن حجر حیتمی نے ذکر کیا کہ روشن حق یہ ہے جس پر کوئی گرد و غبار نہیں کہ اہل فطرہ جو ہیں اہل فطرت سب کے سب نجاتی عافتہ ہیں اہل فطرت لوگ ہیں اور اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا جو انہیں اللہ پر ایمان لانے کا مکلف بنائیں جن کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا جو ان کو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مقلب بنائے تو اہلِ عرب جویں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے زمانے میں بھی اہلِ فطرت تھی ان کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کے زمانے یہ تو ویسے بھی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہی نہیں تھے چھ سو سال گزر چکے تھے موجود ہوتے بھی تو اہلِ عرب جو ان سی ہیں وہ مقلب ہی نہیں تھے کیونکہ بنی اسرائیل کے رسولوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اہلِ عرب یعنی حجاز کے لوگوں کو بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت نہیں تو ان کا حلقہِ تبلیغ جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل تک محدود تھا محدود تھا تو اب اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّانَا بُعَسَ رَسُولَا ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول محبوس نہ فرمائے تو اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت کے اندر بھی فرمایا گیا سورة القصص میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا حَتَّى يَبْوَاسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَيَّتُ وَعَلَيْهِ آئیَاتِنَا اور نہیں ہے آپ کا رب حلاق کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجے ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول جو پڑھ کر سنائے وہاں کے رہنے والوں کو ہماری آئیتیں یعنی جب تک اللہ تعالیٰ وہ عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان سے تو پہلا جو طبقہ ہے اس کے اندر یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے نور بصیرت سے اللہ کی توحید کے عقیدے تک رسائی حاصل کر لی پہلا طبقہ اہل فطرت کے لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے نور بصیرت سے اللہ کی توحید کے عقیدے تک رسائی اور دوسرا طبقہ وہ ہے اسی زمانے کے لوگوں کے اندر جنہوں نے دین ابراہیمی کو بگاڑ دیا اور بد پرستی کا آغاز کر دیا اور تیسرا طبقہ جو ہے یہ وہ طبقہ ہے جو اپنی غفلت اور بے خبری کی وجہ سے ہر قسم کے عقیدے سے بے نیاز رہا نہ تو انہوں نے توحید خداوندی کا عقیدہ اپنایا اور نہ وہ شرک اور بد پرستی کے مرتقب ہوئے نہ تو انہوں نے توحید خداوندی کا عقیدہ اپنا لیا پہلے دو طبقے تو وہ ہیں ایک جنہوں نے جو توحید خداوندی کے پر قائم رہے دوسرے وہ ہیں جو بد پرستی کے اندر انوالو ہوگئے تیسرا یہ جن جو نہ تو توحید خداوندی کے اندر جانس ہے وہ انہوں نے ان کا عقیدہ تھا اور نہ وہ بت پرستی کرتے تھے انہوں نے بت پرستی کے بھی وہ مرتقب نہیں ہوئے یہ وہ طبقہ ہے جس کو عذاب نہیں دیا جائے گا وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْغَاسَ رَسُولَا یہ وہ طبقہ ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ایک مسلک تو یہ ہے کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے نہ ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور علیہ السلام کی بے ست تک کوئی نبی آیا نہ کسی نبی کی ان کو دعوت پہنچی اور نہ ہی انہوں نے کسی نبی کے ساتھ کفر کیا نہ اس کی دعوت کے مسترد کیا کیونکہ دعوت آئی نہیں تھی تو مسترد کیسے اور اس لیے یہی وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں اب دوسرا مسلک تو تینوں مسلکوں کو آپ دیکھ لیں تو حضور کے والدین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی ہواوں سے لطف اندوز و ریل جنت کی بہاروں سے اب دوسرا مسلک جونس ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اچھا اب آپ لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام کے آباؤ اجداد کافر نہیں ہوتے جیسے کہ میں نے پیچھے اس آیت کے تحت یہ بات ارز کی میں نے کہا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماذا اللہ استغفراللہ کافر ہوتے تو وہ ان کی بخشش اور مقفرت کے لیے دعا کیوں کرتے ایک پیغمبر ایک کافر کی بخشش اور مقفرت کے لیے دعا کرے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدھر جو ہے وہ ان کے والد ہی نہیں تھی ان کے والد تارکھ تھے وہ تو چچا تھے اب بے شک وہ لکھتے ہیں امام امام جو فخر الدین راضی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام کے آباؤ اجداد کافر نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے اللذی یراکہ حین تکوم وتکلبوکا فی الساجدین کہ میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتی ہیں میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتی ہیں اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے میں آپ کو دیکھ رہا تھا سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے تو سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے یعنی جب آپ سجدہ کرنے والوں کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا نور ایک سجدہ کرنے والے کی پیشانی سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پیشانی میں منتقل ہوتا رہا تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آبا و اجداد مسلمان تھے اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کے جملہ آبا و اجداد مسلمان تھے جیسے کہ میں نے انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا صورت و شعارہ کا بھی ابو نعیم نے دلائل النبوت میں کئی سندوں سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا ہر آلائش سے پاک کر کے ہر آلودگی سے صاف کر کے جہاں کہیں سے دو شاخیں پھوٹیں وہاں اللہ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو ان دونوں میں بہتر تھی جو ان دونوں میں بہتر تھی تو امام ترمزی امام ترمزی نے اس روایت کو اپنی سنن اور امام بھیکی نے حضرت ابباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق سے کیا پھر جب قبیلوں کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین قبیلے سے کیا پھر جب نفوس کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے کیا جن کے نفوس بہترین تھے پھر جب خاندانوں کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا پس میں ان سب سے بلحاظ خاندان اور بلحاظ نفس بہتر ہوں یعنی واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آباؤ اجداد مسلمان تھے حافظ اپنے حجر فرماتے ہیں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی کا کسی سے بہتر ہونا اللہ تعالیٰ کا کسی کو چننا اور کسی کو پسند کرنا اور اس کی بارگاہ میں کسی کی افضلیت اس کے مشرک ہونے کے باوجود ہرگز نہیں ہو سکتی تو جب حضور بہترین قبیلے کے اندر آپ کو چنا گیا بہترین مخلوق سے کیا اللہ نے آپ کو چنا پھر جب قبائل کو تو بہترین قبیلے کو آپ کے لئے چنا پھر جب نفوس کو تو جن کے نفوس بہت بہترین تھے اس میں آپ کو چنا پھر جب خاندانوں کو تو بہترین خاندان کو چنا آپ کے لئے اس میں آپ کو رکھا تو پھر حضور نے تو ان سب میں بہترین خاندان اور بہترین نفوس میں بہتر ہوں تو حافظ ابن حجر فرماتی کسی کا کسی سے بہتر ہونا اللہ کا کسی کو چنا اللہ کا کسی کو چنا کسی کو پسند کرنا اس کی بارگاہ میں کسی کی افضلیت اس کے مشرک ہونے کے باوجود ہرگز نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرک ہوں اور اس کے اندر نبی کو چنا جا رہا ہے اور وہاں سے افضلیت ثابت کی جا رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو عبد الرزاق المصنف میں انہوں نے ابن جریج سے انہوں نے ابن مسیب سے روایت کیا حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہ القریم نے فرمایا کہ ہمیشہ زمین کے پر روح زمین پر کم از کم سات مسلمان رہی ہیں کم از کم ہمیشہ روح زمین پر کم از کم سات مسلمان رہی ہیں ہمیشہ اور اگر یہ سات مسلمان نہ ہوں تو زمین اور جو کچھ اس پر ہے یہ سب کچھ تحس نحس ہو جائے یہ سب کچھ تحس نحس ہو جائے حضرت یہ مصنف عبد الرزاق نے انہوں نے یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہ القریم سے کہ ہر وقت روح زمین پر سات مسلمان ایسے رہیں کہ اگر یہ سات مسلمان نہ ہوں تو زمین اور جو کچھ اس میں ہیں وہ سب کچھ تحس نحس ہو جائے اسی طرح ابن منظر نے اپنی تفسیر میں سند صحیح کے ساتھ ابن جریج سے رب جو علمو کی مسالاتی ومن ذریعتی کی تفسیر نکل کی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت میں سے کچھ آدمی دین فطرت پر رہیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل تحقیق کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ کے تمام آبا و اجداد دین ابراہیمی پر تھے اور ان کے عقیدے سے عقیدہ توحید کا بھی پتہ چلتا ہے اچھا اسی طرح غزوہ ہنین میں جب دشمنوں کی اچانک تیر اندازی سے اسلامی لشکر میں عارضی طور پر ایک افرہ تفری ایک بغدر مچ گئی غزوہ ہنین کی اندر دشمنوں نے اچانک تیر اندازی شروع کر دی تو اسلامی لشکر میں ایک افرہ تفری مچ گئی ایک بغدر سی مچ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خچر پر سبار تھے تو انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ میں جب تیر آ رہے تھے تو میدان جنگ کی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہوئے آپ آگے تشریف لائے انا نبی لا قضب انا بن عبد المطلب کہ میں سچا نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو اگر عبد المطلب مواحد نہ ہوتے توحید پر قائم نہ ہوتے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی فرزندی پر فخر نہ کرتے تو ان کی فرزندی کے اوپر ان کی فرزند ہونے کے اوپر حضور نے کیوں فخر کیا کہ میں سچا نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں کیوں ان کی فرزندی کے اوپر حضور نے فخر کیا کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ وہ مواحد ہیں کیونکہ کافر کی فرزندی پر فخر کرنا منع ہے جیسے کہ ابن عہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اپنے والد کی مغفرت اور بخشش کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کافر کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے جنسی ہیں تو خیر اب ایک تیسرا مسلک ہے اس مسلک کو بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہی پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدیں کسی بھی مسلک کو اٹھا لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدیں نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اب اس کے اندر جنسہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کے والدین کو زندہ فرمایا اب ایک جماعت حفاظ محدثین کی محدثین کی وہ اس طرف گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے لیے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا اور وہ حضور پر ایمان لی آئے یہ تیسرا مسئلہ پہلا مسئلہ کیا تھا اہل فطرت میں سے اب یہ تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کے والدین کو زندہ فرمایا اور وہ بظاہر بھی کلمہ پڑھ کر آپ کے اپر ایمان لی آئے وہ آپ پر ایمان لی آئے اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے محدثین کی جنسی ہے جو مختلف مفسرین نے امام جلال الدین سیوتی نے دیئے تو اس مسئلہ کے تحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ جنت ہی ہیں اور جنت کی ہواوں سے اور بہاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اچھے ویسے بھی آپ دیکھیں اکیس جنوری نائنٹین سیونٹی نائن روز نامہ نوائے وقت اس کی یہ خبر ہے کہ چودہ سو سال بعد مسجد نبوی شریف کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی خدائی کے دوران حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا جزد مبارک صحیح سالم حالت میں بنامد ہوا یہ اکیس جنوری نائنٹین سیونٹی نائن روز نامہ نوائے وقت کی خبر ہے کہ چودہ سو سال کے بعد تو آخیر میں یہ کہ قاضی ابو بکر ابن عربی جو مسلک مالکیہ کی بہت بڑے جلیل القدر آئمہ میں سے ہوئی جن کی تفسیر احکام القرآن ان کے علم و فضل کی سب سے بڑی دلیل ہیں تو ان سے ایک فتوہ جو ان سے ہے وہ مانگا گیا ان سے ایک فتوہ لیا گیا تو انہوں نے اس کے اندر جو اپنی لیگل پرونانسمنٹ یا لیگل اپینین دیا وہ یہ تھا ان سے سوال کیا گیا سوئل القاضی ابو بکر ابن العربی ان رجل ان کوالا ان آبا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النار کہ قاضی ابو بکر ابن عربی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ فی النار ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ کہ وہ آگمی ہیں ماذا اللہ جہنمی ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتی ہیں فَأَجَابَ مَنْ قَوَالَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونَ تو آپ نے جواب دیا جو شخص یہ کہتا ہے وہ مَلْعُونَ وہ مَلْعُونَ لِكَاُوا لَهِ تَعَالَ اللہ کے اس ارشاد کے مطابق اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللہ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَلَا خِرَهُ انہوں نے فرمایا اللہ کا یہ جو ارشاد ہے نہیں سورہ احضاب کی آیت نمبر 57 کے اندر کہ جو لوگ عذیت پہنچاتی ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لانت ہے اس کے ان کے اوپر لانت بھیجتا ہے ان کے اوپر بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر آپ آگے فرماتی ہیں کہ اس سے بڑی عذیت کیا ہے کہ حضور کے والدین کے بارے میں ایسی بات کہی جائے ایسی بات کہی جائے جنسی ہے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے جو لوگ حضور کے حالہ کے تینوں مسلکوں کے تحت تینوں مسالک کو بیان کرنے کے بعد اگر آپ نے میری بات کو گوھر سے سنا تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ حضور کے والدین کریمین نجاتیافتائیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ایک تو جماعت ان محدثین کی ہے جو کہتی ہے کہ ان کو حضور کے لیے زندہ کیا گیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ایک جماعت مفسرین اور محدثین کی وجہ وہ کہتی ہیں کہ وہ اہل فطرت میں سے ہیں جس زمانے میں کوئی رسول نے نہیں آیا اور جس زمانے میں رسول نہ آئے اور وہ لوگ جنس ہیں جن تک کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا اور وہ توحید پر قائم رہی یا توحید پر قائم نہ بھی رہی انہوں نے کسی نبی کے ساتھ کسی نبی کو جھٹلایا بھی نہیں جنس ہے تو یہ وہ لوگیں جن کو بخش دیا جائے گا جو اس اہل فطرت کے اندر سے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس سے بڑی عذیت کیا ہے وہ شخص مالہون ہے لعنت ہے اس کے اوپر اور پھر وہ اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جو لوگ کہہ کتنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ عذیت پہنچاتی ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو تو لعنت بھیجتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی عذیت کیا ہے کہ حضور کے والدین مبارک کے متعلق ایسی بات کی جائے جو انسی ہے بات ذہن میں آتی ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن رہیں وہ مچھلی تو مفسرین فرمائیں کہ وہ جنت میں جائے گی اور جس ماں کے پیٹ میں نو مہینے امام الانبیاء رہیں نبیوں کے سردار رہیں تو یہ سوچنے کی چیز ہے تو بات یہاں سے آگے چلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق اسی آیت کی تفسیر کے زمن میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب جعلنی مقیم صلات ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا خیر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب لہذا بات سمجھنے کی یہ کہ اگر آپ کے والد کافر ہوتے تو ایک پیغمبر یہ جانتے ہوئے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی وہ ان کے لیے کبھی مقفرت کی دعا نہ کرتے تو معلوم ہوا کہ آزر آپ کے والد نہیں تھے بلکہ آپ کے چچا تھے آپ کے والد کا نام جو ہے وہ تاریخ ہے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں